بتا دے کہ اب تک اشوک گہلوت کو وقت نہیں ملا ہے ملاقات کرنے کا یہ بڑی جانکاری نکل کر آئی ہے ہلچل کے ذکر ہو رہا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ سونیا گاندھی سے اب تک اشوک گہلوت کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے انہیں وقت نہیں دیا گیا ہے جبکہ کلزاد سے وہ ڈلی میں موجود ہیں ایسے میں کیا وجہ ہے کہ اب تک ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ پہلے کا آگیا گیارہ بے تک ملاقات ہو جائے گی لیکن اب تقریباً ایک بجنے کو ہیں اور ایسے سمیں بھی اشوک گہلوت سے ملاقات نہ ہو پانا کیا اس کے بھی کوئی سندیش سنکیت ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو پروکشک بھیجے گئے تھے دلی کی طرف سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی اشوک گہلوت کی گھٹ کے بدھائکوں نے اب راہل بڑا سیدھا سوال ہے کہ پروکشک جو دلی سے بھیجے گئے تھے ان سے ملاقات نہیں کیا کہیں کافی دیر بعد کی گئی اشوک گہلوت کے گھٹ کے بدھائکوں کی طرف سے یہاں پر اشوک گیلوت کل رات سنظار کر رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو جو یہ انتظار ہے کیا اس میں بھی کوئی سندیش شپا ہوا ہے اشوک گیلوت کے لیے ناراضگی کا بلکل بلکل صحیح کا آپ نے دیکھیں کل بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ تین بجے جہپور سے اڑان بھریں گے دلی پہنچیں گے پھر خبر آئے گی پانچ بجے اڑیں گے پھر کہا گیا کہ آٹھ بجے وہاں سے فلائے کریں گے اور الٹی میٹلی وہ تقریبا ساڑھے دس بجے پہنچے یعنی ہری جھنڈی نہیں تھی ان کو دس جھن پت سے لیکن اب یہ جانگاری نکل کر آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں اب یہاں سے جوتپور ہاؤس کے باہر سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہاں سے اشوک گیلوت نکل سکتے ہیں اور دس جھن پت پر جا سکتے ہیں شاید سمیں کو لے کے کلارٹی آ گئی ہے لیکن پول ملا کر یہ جو میسیجنگ کی گئی کہ ہاں بھئی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی دونوں کے بیچ میں سمنوے کی ابھی بھی کمی ہے اور جس طریقے سے جو گھٹنا گھٹی جیپور کے اندر سی ایل پی میٹنگ کا بوئی کارٹ ہو گیا اوبزرور سے ایم ایل اے ملنے ہی نہیں گئے شرط رکھی گئی کہ 19 اوکٹوبر تک اب ادھکش بنے رہنے دیجئے اشوک گیلوت کو ان تمام چیزوں کو لے کر جو آلہ کمان ہے وہ ظاہر خاصا ناراض ہے بلکہ آہد بھی ہے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت آہد ہے کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ سب ان کے ساتھ رارستان میں ہو سکتا ہے اور اشوک گیلوت کے مکھے منتری رہتے ہوئے ہو سکتا ہے تو کل ملا کر اب جو ستی ہے وہ یہ ہے کہ دو ویکتیوں نے نومینیشن کے جو پیپرز ہیں وہ وہاں سے کلیک کر لی ہیں بھارا ابھی تک کسی نے بھی نہیں ہے یہ کتنی ویجتر ستی ہے کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے لیکن ابھی تک کسی ایک ویکتی نے بھی پرچہ داخل نہیں کیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ کل ششید حرور اور دکھوی ریسنگ پرچہ داخل کر سکتے ہیں اور ابھی بھی سنشے بنا ہوا ہے کہ کیا جو اشو گیلوت ہے وہ پرچہ داخل کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کرتے ہیں تو کیا مکھے منتری پس سے ستیفہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بڑی بات آپ نے کہے تو یہ جو حلچل فیلحال آپ دکھا رہے ہیں کیا اس حلچل کے معنی نکالے جائیں کہ شاید وہاں سے کوئی سندیش یا سنکیت آ گیا ہے کہ اب آپ آ سکتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کی حلچل ہے جو آپ کو یہاں جوتپور ہاؤس دلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں اس حلچل کو آپ دونوں طریقے سے اپنے حساب سے ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے کیا یہ ایک میسیج ہے کہ ہاں جو کام ہونا تھا وہ اب ہو چکا ہے اب آپ آئیے ملنے کے لیے یا پھر یہ اسی لیے حلچل ہے کہ اب آشوک گیلوت ملنے کے لیے جائیں اور ابھی بھی کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے جس سے آلہ کمان کی بات بھی رہ جائے اور آشوک گیلوت کی بات بھی رہ جائے دیکھیں میں نے اسے کوئی پہلے بھی کہا یہ شہ اور ماتکہ کھیل ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر چاہے وہ سچند پائلٹ ہیں آشوک گیلوت ہیں آلہ کمان ہے یا تمام جو لوگ ہیں وہ بارگین کر رہے ہیں ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں زیادہ لے کر کم دینا چاہتے ہیں اور اسی بجا سے یہ ستیتی بنی ہوئی ہے لیکن رہول ہم آپ کے پاس لٹیں گے ہمارے ساتھ ہماری ایک اور سہیوگی ایشوریہ پالیوال بھی جڑ گئی ہیں ایشوریہ لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے دیکھ ویجے سنگھ کو ہم نے دیکھا نامانکن پتر لیتے ہوئے لیکن ان کے بیانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک زیادہ ہے ان کا نومینیشن کم ہے کیا دیکھ پا رہے ہیں وہاں سے آپ کانگریس کلچر کو لے کر گہلوت کو ملاقات کا انتظار ہے دیکھ ویجے سنگھ پرچا لے لیتے ہیں لیکن یہ پکا نہیں ہے کہ وہ نومینیشن کریں گے یا واپس لیں گے نہیں لیں گے تو کیا کانگریس کی ستی دیکھ رہی ہیں آپ کیسا ہے پشوپیش دیکھیں میں آپ کو بتا دوں شبانکر دیکھ ویجے سنگھ کی جو بوڈی لینگویج تھی اب سے کچھ دیر پہلے اے آئی سی سی سے باہر نکلے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج تو نامانکن پرتر لینے آیا ہوں اپنا پتر بھر کل سممیٹ کل کروں گا کل ویسے بھی آخری دن ہے تو انہیں کل ہی یہ جو پتر ہے اس کو بھر کر دینا پڑے گا ششی تھرور بھی کل لگ بھگ ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس آئیں گے نامانکن پرتر وہ لے چکے ہیں اور نامانکرن کو جو بھر کے جو سممیٹ کرنا ہے وہ بھی کلی کریں گے ہم اس سمیں سونیا کانڈی کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں انتظار ہو رہا ہے سب ٹک ٹکی لگائے انتظار کر رہے ہیں اشوک گیلوت کا سمیں شبانکر ابھی تک نہیں ملا ہے اشوک گیلوت راجستان سے جیپور سے دلی آئے ہی ہیں خاص طور سے سونیا کانڈی سے ملنے لیکن ابھی تک سمیں انہیں نہیں ملا ہے تو اس چیز سے یہی لگایا جا سکتا ہے کہ سونیا کانڈی بھی دیکھ رہی ہیں کیا جو ودھائکوں کو ودھائکوں نے پروکشکو کو انزار کروایا تھا اس کا یہ ریٹن گفت دیا جا رہا ہے کیا مہینے بلکل بلکل ریٹن گفت دیا جا رہا ہے کیونکہ کیسی رینو کپال سے کچھ دیر پہلے یہی اسی یہی پہ سونیا کانڈی ملی تھی اور کچھ دیر پہلے کیسی رینو کپال اسی گیٹ سے نکل کے آئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ سونیا کانڈی مل نہیں رہی ہے لیکن اشوک گہلوت کو اس سمیں نہیں دیا جا رہا ہے